کھیلوں میں سنفی برابری کو فروغ دینے کے لیے یو ایس کانسلٹ اور جی سی ایو کے ماں بینڈ کرکٹ میچ کا انقاد خواتین کو مردوں کے برابر کھیلوں میں شرکت کے یقصہ مواقع فرام کرنے اور انہیں کھیلوں کے ذریعے با اختیار بنانے کی کاوشوں کو اجاگر کرنے کے لیے گیلیکسی سپورٹس اکیڈمی اور پی سی بی ویمن ونگ کے زیرے احتمام یو ایس کانسلٹ لاہور اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ماں بینڈ کرکٹ میچ کا انقاد کیا گیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے تاریخی اول گراؤنٹ پر کھیلے جانے والے میچ میں یو ایس کانسلٹ کی ٹیم سی جی الیون کی قیادت کانسل جنرل میلیم مکنلے نے کی جبکہ جی سی یو ٹیم وی سی الیون کی قیادت وائنس چانسلر اسغر زیدی نے کی اس موقع پر میچ کی چیف اورگنائزر گالیکسی سپورٹس اکیڈمی کی بانی اور انٹرناشنل ہاکی پلیئر رابیہ قادر نے کہا کہ پاکستان کی نصف عبادی خواتین پر مشتمل ہے لیکن ان میں سے صرف چند فیصد ہی گراؤنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہیں خواتین کی کھیلوں میں شرکت بڑھانے کے لیے اب خواتین کو ہی آگے آنا ہوگا گالیکسی سپورٹس اکیڈمی اس زمن میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے کانسل جنرل ویلیم مکینلے کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امریکی مشن تمام شعبوں میں خواتین کی شرکت اور قیادت کا حامی ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ خواتین کی مکمل اور منصفانہ شرکت پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتی ہے ہمیں تعلیم، انٹرپنورشپ، سپورٹس، میڈیا اور بہت سے دیگر شعبوں میں پروگراموں کی حمایت کرنے پر فخر ہے ان کا کہنا تھا کہ گالیکسی سپورٹس اکیڈمی کی بانی رابیہ قادر امریکی مشن کے کاوشوں کی ایک کامیاب مثال ہیں جو پاکستان میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں گلوبل سپورٹس مانٹرنگ پروگرام کی الومنائے کی حیثیت سے وہ کھیلوں کے شعبہ میں خواتین کی شرکت بڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں جس پر انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کھیلوں میں سنفی برابری کو سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ کپ کی فاتح قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان شہباز احمد سینئر قومی کرکٹ ٹیم کے سابق مینجر ازہر زیدی سمیت دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی نمائع شخصیات بھی موجود تھیں قبل ازنی کرکٹ میچ میں وائس چانسلر جی سی ایو ایون نے کانسل جنرل سی جی ایلیون کو آخری آور میں آٹھ وکٹوں سے شکست دی ماچ کے اختتام پر فاتح اور رنر اپ ٹیم کو ٹروفیاں اور مہمانوں میں سووینئرز تقسیم کیے گئے موسیقی